کیسے پہ کیسا جلی سے اوہ 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 اب تو بس 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہے پچیسوہ روزہ اور پچھلے ہم لوگ آ راؤن کوئی چار سے پانچ سال سے گفت سب دوست وغیرہ مل کے افتار وغیرہ کرواتے ہیں تو آج سب پچیسوہ روزہ کی افتار کروارے ہیں تو آپ لوگ پر ساتھ رہیے گا ویڈیو انٹر درور دیکھئے گا اور چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل روزہ سبسکرائب کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ سب کھڑیے ہیں نتبوس چلیں بار بیٹ کر رہے ہیں سلتا ہے یہ ہمارے منیب بھائی تربوس شربت بناتے ہوئے سیزے کٹ بھائی سیزے کٹ بھائی سیزے کٹ بھائی پریشت بھائی بن گیا ہے بھائی اور یہاں بٹھا کے کھلاتے ہیں لوگ یہ فور سیزن بینکوٹ ہے جہور موڑ کی طرف نہ تو سمجھ لیں ہمارے رمضان کے 28 روز یہاں پر گزرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پہلا روزہ اور آخری روزہ گھر پر کھولتے ہیں تو بس یہ بھی شربت بغارہ بن رہا ہے یہاں پر ریجے گئے ٹھیک ہے جی سارے دوست کے آ رہے ہیں اس طرح سے ہم لوگ یہاں پر ہوتا ہیں روزانے کی بیسیس پر ابھی کچھ دوست کم ہے ہم لوگ 8 سے 10 دوست ہوتا ہے تو روزانے کی آفتار ہم لوگ یہ کروارے ہوتا ہے اب کسی کا آفتار مسئلہ ہوتا ہے کوئی آنی پاتا تو یہ سب چیزیں رہتی ہیں یہ یاسر بھائی ہیں ہمارے ان کو پیار سے کوئیل بولتے ہیں ہم لوگ تو یاد رکھیں گا آپ لوگ یہ ٹھیک ہے تو بھئی دوست آفتار بغارہ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ کھانا بغارہ جو بھی انیس کے ایسپین چل لیے یہ رش لگ جاتا ہے ماشاءاللہ یہاں پر ہر سال کا اللہ کا شکر ہے اتنا رش تو ہوتا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ زہادتر یہاں پر وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہ مطلب سفر کے لوگ ہوتے ہیں زہادتر یہاں پر وہ لوگ رکھ جاتے ہیں کیونکہ بالکل مین روڈ پر ہے یہ جو کہ دائی سے بات ہے قریبی قریبی کوئی علاقت پر ایسا ہے نہیں کہ یہاں کے کوئی مقامی آئیں لیکن یہ ہے کہ جو روڈ پر چلنے والے لوگ ہیں چلو 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 تو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹرافک والے ہوتے ہیں نا جو یہاں پر ٹرافک چل رہا ہوتا ہے مین پر پر صحیح ہوتا ہے کیار وہ لوگ رکھے کیونکہ کافی اس سال نا زائی سے بات ہے مہنگائی وغیرہ اتنی ہیں کہ جو پچھلے سال دستخان وغیرہ لگا رہتے ہیں اب اس زائی سے بات ہے جو لوگ مل کے کر رہتے ہیں اب وہ ان کی سکت نہیں رہی ہے بس اللہ پاک برکت دے جو لوگ کروا رہے ہیں اور جو لوگ نہیں کر پائے اس سال اللہ پاک ان کی رسم و روزی میں برکت دے اور اللہ پاک ان کو دوبارہ کرنے کے توفق نصیب فرمائے انشاءاللہ تو بس یہ ہے ہم لوگ چھوٹی سی کافش ہوتی ہیں ہاں پر آکے اللہ پاک چلا رہا ہے بس ہم تو دو سو اگرہ مل کے جس طریقے سے ہم لوگ ہو سکتا ہے ہم لوگ کرتا ہے الحمدللہ اور یہ پچھلے آراؤنڈ کوئی چار سے پانچ سال میرے خیال میں ہو گا سونا تو اس طریقے سے چلتا ہے بریانی ہم لوگ ہر دن نہیں کرتے صرف تاک رات میں ہمارے پاس بریانی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی کیا ہم لوگ روزانہ کی بیسے سے بریانی وغیرہ کر رہے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی بیسے سے ہمارے پاس خربوزہ ہو گیا تربوز ہو گیا خجور ہو گیا سموس ہو گیا رول وغیرہ ہو گیا شربت ہو گیا ڈیلی بیسے ہمارے پاس یہ ہے اور تاک رات میں ہم لوگ بریانی وغیرہ کرتے ہیں پچھلے سال سے اس سال میں بہت فرق ہے بہت سادر سخانے سال نہیں لگے وجہ اس کی کیا ہے کہ مہنگائی آپ کے سامنے ہیں ہر کسی ککمہ ٹوٹی گئے لیکن اللہ پاک بس جو جو کر رہا ہے جو جو نہیں کر پایا تمام لوگوں کی رسک میں عزت میں عبرو میں ضعفہ فرمائے اور اللہ پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہاں پر جو انا ہاری افتار کا سلسلہ ختم ہوا سمان وغیرہ واپسے اٹھانا کچھ لوگ بیٹھے ہیں ابھی تو وہ آرام سے کھانا کھالیں تو بہت سمان وغیرہ واپسے اٹھائیں گے پھر ہم لوگ تو ایسی بات ہے ہم لوگ بھی افتار نہیں کرتے پھر ہجور اور پانی سے روزہ کھولتے ہیں اور کام وغیرہ ہمیں لگ جاتے ہیں اس کے بعد جب بعد میں سارے سیٹلمنٹ وغیرہ ہو جاتی ہے سارے کام وغیرہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ اندر بیٹھ کے آرام سے افتار کرتے ہیں اپنا نا تو بس ابھی افتار کے لئے سمان رکھ لیا اپنے لئے بریانی رکھ لیا اپنے لئے میرا خیال میں فروٹ ہے کے نہیں ہے وہ رکھ لیا ہے اندر بیٹھ کے افتار کر رہیں گے تو چلتے ہیں بندر یہ دھائیں پر سپائی لگ گا ہے آپ پر اور یہاں پر چند سے لگا ہے بھائی دھائیں بکرو کی نا ٹھیک ہے جی یہ شامل پر بیٹھے گا یہ بہت لیٹ ہے ہمارے پار تمہیں پر غلط بات نہ آ رہی ہے تو اب بس یہ سلطہ لے رہ گیا سوائی بغیرہ کا وہ دری بغیرہ کا اور رہ گئی ہے وہ لپیٹھتے ہیں ابھی ہاں ہاں محنت کیا شاد بھی ہے بات تو کر دیئے گئے میں تو نہیں روتا بھائی میں تو نہیں روں گا میں تو نہیں دینا چلو جی وہ بھی لپڑا گیا ہوئی اچھیں رہا applies ہم سطا رہا ہم سطا رہا صفحہ یہ ہے جو بھی پکھرتا ہے جا بڑھتاں دو بڑھتاں ایک ہی ہے یہ بڑھتاں نہیں دیت ہوتے ہیں یہاں سری پہ خلط بات ہے یار یہ کیا کہہ رہا ہوں کیا رہا ہوں کیا رہا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو دوستو یہاں کرتے ہیں اپنے آج کے اس vlog کا اینڈ یار the purpose of this vlog is basically کہ جب ہم لوگ آٹھ ڈس لوگ مل کے یہ سب کر سکتے ہیں رمضان میں اور دیگر مطلب جو ایوینٹ سکھا رہے آتا ہوں سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی request ہے کہ اگر آپ لوگ daily purpose پہ نہیں کر سکتے رمضان میں تو weekly کوشش کریں کیا پتہ آپ کے اس عمل سے اللہ پاتھ آپ سے راضی ہو جائے آپ کے دس روپے سے آپ کسی کا paid مرسکتا ہے نا تو وہ بہت اچھی بات ہے تو یہاں کرتے ہیں اپنے آج کے اس vlog کا end وہ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے پسندہ رہا ہوں اگر پسندہ ہے تو like, comment, share ورکیجئے گا ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس اس ویڈیو میں تب تکر آپ نے خیال لکھئے مجھے جی جی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ